موسیقی جس شاعر سے میں گزارش کرنے جا رہا ہوں ان کے بارے میں مجھے آپ سے یہ کہنا ہے کہ آج کے اہد میں سماج میں دبے کچلے اور سہمے ہوئے لوگوں کی زبان بن کر گونجنے والا ایک نام جنہوں نے آج کے اہد کی جو الجنے ہیں انہیں بھی شاعری بنایا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ رشتوں کو جوڑنے کا جو مشن وہ ان کی شاعری میں نظر آتا ہے یہ آپ تب محسوس کریں گے جب جناب جوہر کانپوری صاحب کا کلام آپ سنیں گے زدوں نے تر کے تعلق تو کر لیا لیکن سکون اسے بھی نہیں بے قرار میں بھی ہوں زبان کہتی ہے سارا قصور اس کا ہے زمیر کہتا ہے کچھ ذمہ دار میں بھی ہوں ان اشاعر کے خالق اور لہجہ انکار کے علمبردار آپ سب کے بہت چہیتے اور ہندوستان بھر کے مشاعروں میں بہت ہی مقبولیت کے ساتھ لوگوں کے دلوں میں جگہ بنا چکے جناب جوہر کانپوری صاحب سے میں ملتمیز ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خوبصورت کلام سے نوازیں بہت ہی خوبصورت مشاعرہ چل رہا ہے جی اور مجھے نظر نہیں آرہے ہیں جے کہ سکسینہ صاحب آچھا جنہوں نے اتنا خوبصورت مشاعرہ سجایا اور آپ کے ایس پی صاحب ان کے ساتھ رہے اہم بات یہ ہے کہ صاحب میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ ایسا نہیں ہوتا ہے عام مشاعروں میں لیکن یہاں ہوا کیونکہ ایس پی صاحب یہاں پر ہیں شہر کے مالک ہیں تو مشاعرے کے بھی مالک ہیں یہ مشاعرہ بھی ان کا ہوا اور اپنے ہی مشاعرے کو لوٹ لیا یہ بہت کم ہوتا بہت مبارک بات پیش کرتا ہوں صاحب کمل ورمہ جی کو میرے بھائی ہیں چھوٹے اور کچھ شیر پیش کرتا ہوں اب بہت رات ہو چکی ہے مجھے بالکل نہیں یاد ہے کہ میں کم آیا تھا اور میں نے کیا کیا شیر پڑھا ہے مجھے جہاں جہاں سے شیر یاد آتے ہیں میں پڑھتا ہوں اور آپ کو کہیں سے پرانا لگے تو مجھے بتا دیجئے گا میں دوسرے شیر پڑھوں گا کمل لے کے ایک فرمائش ہے ان کا حکم ہے ایک نظمی کے لئے وہ نظمی پڑھوں گا لیکن پہلے یہاں تے بات اپنے شروع کرتا ہوں کہ میں یوں وفا کی مکمل کتاب کر جاؤں میں یوں وفا کی مکمل کتاب کر جاؤں یا پہلے یہ شیر پڑھوں ابھی بہت اچھی نظر پڑھ رہی تھی شمینا تو مجھے چھوڑ کے مت جاؤ میرے پاس رہو تو پہلے یہ شیر پڑھ دوں کہ دل دکھا کر آزما کر یا رولا کر چھوڑنا دل دکھا کر آزما کر یا رولا کر چھوڑنا ہم نے سیکھا ہی نہیں اپنا بنا کر چھوڑنا دل دکھا کر آزما کر یا رولا کر چھوڑنا ہم نے سیکھا ہی نہیں ہم نے سیکھا ہی نہیں اپنا بنا کر چھوڑنا ہم نے سیکھا ہی نہیں اپنا بنا کر چھوڑنا تاکہ دنیا یہ نہ سمجھے ہم میں دوری ہو گئی تاکہ دنیا یہ نہ سمجھے ہم میں دوری ہو گئی ساتھ جب بھی چھوڑنا تو مسکرا کر چھوڑنا تاکہ دنیا یہ نہ سمجھے ہم میں دوری ہو گئی ساتھ جب بھی چھوڑنا ساتھ جب بھی چھوڑنا تو مسکرا کر چھوڑنا ہے طریقے اور بھی مجھ سے بچھڑنے کے لیے ہے طریقے اور بھی مجھ سے بچھڑنے کے لیے کیا ضروری ہے کوئی تحبت لگا ہے طریقے اور بھی مجھ سے بچھڑنے کے لیے کیا ضروری ہے کوئی تحمت لگا کر چھوڑنا ہوش باقی رہ گئے تو جی نہیں پاؤں گا میں کیا کہنا کمل جی شکیل بدعیونی کے شہر میں شہر پڑھ رہا ہوں ہوش باقی رہ گئے تو جی نہیں پاؤں گا میں کچھ نہ یاد آئے مجھے اتنی پلا کر چھوڑنا ہوش باقی رہ گئے تو جی نہیں پاؤں گا میں بہت اچھا کچھ نہ یاد آئے ایک مطلعہ ایک شہر اور سنیے کہ تمہارا گھر ہمیشہ روشنی سے جگ مگاؤں گا کیا کہنا تمہارا گھر ہمیشہ روشنی سے جگ مگاؤں گا چراغوں کی خوشامت مت کرو میں دل جلاؤں گا تمہارا گھر ہمیشہ روشنی سے جگ مگاؤں گا کیا کہنا چراغوں کی خوشامت مت کرو میں دل جلاؤں گا تمہیں جس دن یقین ہو جائے مجھ میں خوبیاں بھی ہیں مجھے آواز دے دینا میں واپس لوٹا ہوں واہ 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 دیکھیں چونکہ میں بہت زیادہ وقت لینا نہیں چاہتا جہور بھائی کمال کر رہا ہے آپ دنیا کے تمام بیچارے سہمے ہوئے مردوں کی طرف سے نمائندگی کر رہے ہیں بڑے سوال ان سے کیے جاتے ہیں اور ان سوالوں کا جواب آپ نے آسان کر دیا ملکل ایسا لگ رہا ہے کہ آپ ہماری طرف سے وکیل بن کے کھڑے ہوئے ہیں اللہ آپ کو سلامت رکھے اتنا اچھا معاملہ آپ نے بنا دیا ہے تالیہ بجانا آپ کا فرض ہے آپ کو استقبال کرنا ہے میں وہ مرد ہوں گے بیوی کے سامنے بھی سج بولتا ہوں اور سچائی کا ثبوت یہ ہے کہ میں شیر پڑھ رہا ہوں کہ میں یہ عرض ہے کہ وہ خوش نصیب ہو جاؤں یہ عرض ہے کہ وہ خوش نصیب ہو جاؤں گلوں کے ساتھ رہوں اندلیب ہو جاؤں بہت تپاک سے ملتی ہے مجھ سے ایک لڑکی بہت تپاک سے ملتی ہے بہت تپاک سے ملتی ہے مجھ سے ایک لڑکی وہ چاہتی ہے شبینہ عدیب ہو جاؤں بہت تپاک سے ملتی ہے یہ جانکاری دے رہے ہیں یا دھمکی دے رہے ہیں بہت تپاک سے اور یہ دیکھئے کہ ان کا بھائی ایس پی ہے میں ڈن رہی رہا ہاں ٹھیک بات ہے بہت تپاک سے ملتی ہے مجھ سے ایک لڑکی وہ چاہتی ہے شبینہ عدیب ہو جائے تو خصورت بہاول مرحب دل چاہ رہا ہے کہ دو تین شعر اور پڑھ دو پھر نظم سناؤ مطلع یہ ہے کہ جیتنے کا یہ ہنر بھی آزمانا چاہیے جیتنے کا یہ ہنر بھی آزمانا چاہیے جیتنے کا یہ ہنر بھی آزمانا چاہیے بھائیوں سے جنگ ہو تو ہار جانا چاہیے واہ 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 کیا کہنا کیا کہنا جیتنے کا یہ ہنر بھی آزمانا چاہیے بھائیوں سے جنگ ہو تو ہار جانا چاہیے جیتنے کا یہ ہنر بھی آزمانا چاہیے بھائیوں سے جنگ ہو تو ہار جانا چاہیے سیڈیو صاحب آپ کوئی افسوس تو نہیں ہو بہت شکریہ آپ کا سوگت جیتنے کا یہ ہنر بھی آزمانا چاہیے بھائیوں سے جنگ ہو تو ہار جانا چاہیے یہ بھی ایک ترکیب اپنا درد کم کرنے کی ہے دوسروں کے زخم پر مرہم لگانا چاہیے یہ بھی ایک ترکیب اپنا درد کم کرنے کی ہے دوسروں کے زخم پر مرہم لگانا چاہیے روز ملے میں بنی رہتی ہے رشتوں میں مٹھاس روز ملے میں بنی رہتی ہے رشتوں میں مٹھاس تم کو خوابوں میں بھی پابندی سے آنا چاہیے روز ملے میں بنی رہتی ہے رشتوں میں مٹھاس تم کو خوابوں میں بھی پابندی سے آنا چاہیے اور یہ میری بہنیں بیٹھی ہیں ان کو ایک مشورہ لیکن ساتھ ساتھ بھائیوں کو بھی مشورہ ایسا نہیں کہ اکیلے ان کی ذمہ داری ہے تم کو خوابوں میں بھی پابندی سے آنا چاہیے دن کے جھگڑے رات کی دہلیس پر دستک نہ دیں دن کے جھگڑے رات کی دہلیس پر دستک نہ دیں شام ہوتے ہی سبھی کچھ بھول جانا چاہیے دن کے جھگڑے رات کی دہلیس پر دستک نہ دیں شام ہوتے ہی سبھی کچھ بھول جانا چاہیے شام ہوتے ہی سبھی کچھ بھول جانا چاہیے اور یہ زمانہ نیکیوں کا آپ سلح دیتا نہیں وہ آپ کے ورمہ جی آئے تھے چلے گئے بہمان خصوصی انہیں یہ شعر ضرور سنا دیجئے گا یہ زمانہ نیکیوں کا آپ سلح دیتا نہیں خود ہی اپنے نام کا پتھر لگانا چاہیے یہ زمانہ نیکیوں کا آپ سلح دیتا نہیں خود ہی اپنے نام کا پتھر لگانا چاہیے دیکھیں ایک نظم جو مجھے فرمائش ہے ان کی وہ حکم ہے ان کا آپ کے اسپیس آپ کا جی ارشان لگا لیکن اگر میری یہ نظم آپ نے برداشت کی تو جہور بھئی ایک نظم آپ کی یہ جہ جوان جہ کسان اس کی بھی فرمائش کی جا رہی ہے یہ جہ جوان جہ کسان نظم جو ہے یہی نظم ہے میرے ہاتھ میں اچھا ٹھیک ہے تو جنہوں نے فرمائش کی ہے میں انہوں سلام کرتا ہوں جہاں بھی سنیں انہوں نے اور میں یہ ایک منٹ کی بات یہ ہے کہ صاحب یہ نظم صاحب یہ نظم کیسے وجود میں آئی ہے کیونکہ کمل جیسے دوست ہیں ہمارے اور بھی ہمارے کئی دوست ہیں پولیس افسر جن کی زندگی میں جھاکنے کا مجھے موقع ملتا ہے جن کی زندگی کو میں دیکھتا ہوں کہ چوبیس گھنٹے کی ذمہ داریاں ہیں ان پر شہر میں کرفی لگ جائے فساد ہو جائے شہر میں کرفی لگ جائے ہم اپنے گھروں میں رہتے ہیں یہ سلکوں پر پہرہ دیتے ہیں مشارہ ہو رہا ہے کئی گھنٹے سے آپ سب کرسیوں پر بیٹھے ہیں لیکن ان کے سپاہی وہ سامنے کھڑے ہوئے ہیں آپ کو مشارہ سنوار ہے یہ پولیس کی ذمہ داریاں پولیس والوں پر بہت سے انہوں نے شہر سنائے ان کا مذاق بھی اڑایا جاتا ہے شاعر اور کل بھی اڑاتے ہیں لیکن حقیقت کیا ہے ان کے زندگی میں نے محسوس کی ایک دن میں ٹی وی پر بیٹھا ٹی وی سامنے بیٹھا دیکھ رہا تھا خبریں سن رہا تھا تو میں نے یہ دیکھا کہ شہر سرحد پر بہت تناو ہے اور وہاں سے ہمارے جوانوں کی لاشیں آ رہی ہیں لیکن جن گھروں میں اور جن گاؤں میں لاشیں جا رہی ہیں کچھے مکان بوسیدہ مکان معمولی سے گاؤں اور ان کے بچوں کے جسم پر چیتلے لکھتے ہوئے ان کے ماں باپ کے جسم پر مہلے کچلے کپڑے بس یہاں سے ایک شاعر باغی ہوا ایک شاعر باغی ہوا اور اس نے یہ سوچا کہ یار جو ہم سرحدوں پر رہ کر ہماری حفاظت کرتے ان کے یہ حالہ اور جو دیش کو لوٹ کر ایسی محلوں میں رہتے وہ عیش کرتے یہ نہیں ہونا چاہیے بس وہاں سے ایک نظم جنم لیا اگر لفظ لفظ سچا ہو تو ایک ایک شخص کی تعلیہ ہونی چاہیے میں جب پڑھوں گا دو مصرے آتے انہی دو مصروں پر اندادہ ہوگا مجھے کہ نظم آگے بڑھنی ہے یا نہیں نظم کا عنوان ہے ملال بہادر شاشتری جی کا نعرہ جے جوان جے کسان میں نظم حاضر کرتا ہوں کہ چاہے وہ عثمان ہوں دل باغ ہوں یا ہوں وہ رام چاہے وہ عثمان ہوں دل باغ ہوں یا ہوں وہ رام فوج کے سارے جوانوں کو میں کرتا ہوں سلام چاہے وہ عثمان ہو دل باغ ہوں یا ہوں وہ رام فوج کے سارے جوانوں کو میں کرتا ہوں سلام سرحدوں پر جاکتے ہیں سہے کہ وہ ظلم و ستم چین سے اپنے گھروں میں اس لیے سوتے ہیں سرحدوں پر جاکتے ہیں سہے کہ وہ ظلم و ستم چین سے اپنے گھروں میں اس لیے سوتے ہیں ہم دشمنوں کے سامنے ہو جاتے ہیں سینہ سپر وہ جتاتے ہیں وطن کو جاں کی بازی ہار کر ان کی آنکھوں میں نہ دولت ہے نہ دل میں راج ہے ان کی نظروں میں وطن کی خاص سر کا تاج ہے دشمنوں کے سامنے جن کے بدل فولات ہیں وہ کسانوں اور مزدوروں کی کیولاد ہیں دشمنوں کے سامنے ہو جاتے ہیں سینہ سپر وہ جتاتے ہیں وطن کو جاں کی بازی ہار کر ان کی آنکھوں میں نہ دولت ہے نہ دل میں راج ہے ان کی نظروں میں وطن کی خاص سر کا تاج ہے دشمنوں کے سامنے جن کے بدل فولات ہیں وہ کسانوں اور مزدوروں کی ہی اولاد ہیں وہ کسانوں اور مزدوروں کی ہی اولاد ہیں کیوں کسی نیتا کا بیٹا جنگ پہ جاتا نہیں کیوں کسی نیتا کا بیٹا جنگ پہ جاتا نہیں دشمنوں کے سامنے جن کے بدل فولاد ہیں وہ کسانوں اور مزدوروں کی ہی اولاد ہیں کیوں کسی نیتا کا بیٹا جنگ پہ جاتا نہیں جا کے سرحت پر ترنگا کیوں وہ لہراتا نہیں میرا آپ چندہ سے کہنا ہے کہ ہشیاری کرے جب چناؤ آئے تو اعلان یہ جاری کرے اب بدل دو بلسپو تم دیش کے قانون کو آزماؤ اس طرح سے لیڈروں کے خون کو رہتے ہیں تیار وہ جو خون پینے کے لیے سرحدوں پر ان کو بھیجو چھ مہینے کے لیے کیا کہنا کیا کہنا رہتے ہیں تیار وہ جو خون پینے کے لیے سرحدوں پر ان کو بھیجو چھ مہینے کے لیے کیا کہنا رہتے ہیں تیار میں حاضر کرتا ہوں دشمنوں کے سامنے جن کے بدن فولاد ہیں وہ کسانوں اور مزدوروں کی ہی اولاد ہیں جو کسی نیتا کا بیٹا جنگ پہ جاتا نہیں جا کے سرحت پر ترنگا کیوں وہ لہراتا نہیں میرا اب جنتا سے کہنا ہے کہ ہوشیاری کرے جب چناؤ آئے تو اعلان یہ جاری کرے اب بدل دو منصفوں تم دیش کے قانون کو آزماؤ اس طرح سے لیڈروں کے خون کو رہتے ہیں تیار وہ جو خون پینے کے لیے سرحدوں پر ان کو بھیجو چھے مہینے کے لیے رہتے ہیں تیار وہ جو خون پینے کے لیے سرحدوں پر ان کو بھیجو چھے مہینے کے لیے جن کے سر پر تاج ہیں یا جن کی آنکھوں میں ہے خواب جن کے سر پر تاج ہیں یا جن کی آنکھوں میں ہے خواب ایک شاعر مانگتا ہے آج ان سب سے جواب ایک شاعر مانتا ہے آج ان سب سے جواب آپ کیوں یہ چاہتے ہیں دیش کے لیڈر ہو آپ رہنمائی آپ کی ہو ملک کے رہبر ہو آپ آپ کی قربانیاں کیا ہیں گنائیں گے مجھے کیا کیا ہے دیش کی خاطر بتائیں گے مجھے آپ کی قربانیاں کیا ہیں گنائیں گے مجھے کیا کیا ہے دیش کی خاطر بتائیں گے مجھے آپ کے گھر کا شہید آنے وطن میں تھا کوئی کیا وطن کے کام آیا آپ کا اپنا کوئی جن کے گھر کے فرد نے دی جان اپنا ملک پر جن کو اپنا ملک خوابوں میں بھی آتا ہے نظر اپنے جو قربانیوں کے واسطے تیار ہیں اس وطن کے رہنمائی کے وہی حق دار واہ کیا کہنا اپنے جو قربانیوں کے واسطے تیار ہیں اس وطن کی رہنمائی کے وہی حق دار ہیں رہنما ہونے کی اب یہ شرط بھی ہو لازم کیا کہنا رہنمائی کے فقط حقدار ہو وہ آدمی اب چناؤں میں ٹکٹ بس ان کو ملنا چاہیے بس انہی کے باغ میں یہ پھول کھلنا چاہیے جن کی آنکھوں کے اجالے دیش کو روشن کریں اب چناؤں میں ٹکٹ بس ان کو ملنا چاہیے بس انہی کے باغ میں یہ پھول کھلنا چاہیے جن کی آنکھوں کے اجالے دیش کو روشن کریں جن کے پالے دیش پر قربان تنمن دھن کرے جو سکون اپنا لٹائیں اس وطن کے واسطے اپنے دھرتی کے لیے اپنے گگن کے واسطے جو کرے تیار بچوں کو شہادت کے لیے جن کے بچے سرحدوں پر ہیں حفاظت کے لیے وہ سنی کو دیش کا سلطان ہونا چاہیے ان کے ہی ہاتھوں میں ہندوستان ہونا چاہیے واہ 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 کیا کہنا کیا کہنا جو کریں تیار بچوں کو شہادت کے لیے آجائی آجائی کیا کہنا تیار بچوں کو شہادت کے لیے بس انہی کو دیش کا سلطان ہونا چاہیے ان کے ہی ہاتھوں میں اندوستان ہونا چاہیے بہت بہت شکریہ اب یہ ایک نظم جو اسپی صاحب کا حکم ہے یہ میری نظم کوئی اٹھارہ بیس سال پرانی نظم ہے اور پوری دنیا میں میں نے اس نظم کو پڑھا ہے چاہے وہ عرب کنٹریز کے مشاعرے ہوں چاہے گلف کیوں ہوں چاہے کہیں گے لیکن میں نے پورے ہندوستان میں اور ہندوستان کے باہر بھی میں نے اس نظم کو پڑھا شاید میں نے بداجیوں میں نہیں پڑھا تو میں حاضر کرتا ہوں کوئی تمہید بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے صرف سیدھے سیدھے نظم پڑھتا ہوں لیکن ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ نظم جب آخر ہوگی تب آپ یہ دیکھئے گا کہ اٹھارہ بیس سال پہلے ایک شاعر سے خدا نے جو کچھ کہلوایا بہت کچھ سچ ہوا وہ نظم کا عنوان ہے ایک ہندوستانی کا پیغام رہبران پاکستان کے نام نظم یہاں دشروع ہوتی ہے کہ وطن پاک کے بازرف نڈر رہا برو وطن پاک کے بازرف نڈر رہا برو قوم و ملت کے طرف دار حسین چارہ گرو ظلم کشمیر کے مظلوموں پہ جب ہوتا ہے ان کا غم دیکھ کے تم لوگوں کا دل روتا ہے ہندوستان آزاد ہوا ہندوستان تقسیم ہوا پاکستان بناؤ پاکستان بننے کا کس کو کتنا فائدہ ہوا یہ مجھے نہیں معلوم لیکن ہم ہندوستانی مسلمانوں کا بہت مخصان ہوا میں یہ جانتا ہوں وطن پاک کے بازرف نڈر رہا برو قوم و ملت کے طرف دار حسین چارہ گرو ظلم کشمیر کے مظلوموں پہ جب ہوتا ہے ان کا غم دیکھ کے تم لوگوں کا دل روتا ہے تم نے ان لوگوں کی بیلوس حمایت کی ہے ان کی اجڑی ہوئی نسلوں سے محبت کی ہے یہ انعیت یہ کرم کیوں ہے ذرا یہ بھی کہو تم کو ان لوگوں کا غم کیوں ہے ذرا یہ بھی کہو کیا انہیں دیکھ کے تم واقعی رندیدہ ہو ان کی خوشیوں کے لیے واقعی سندیدہ ہو تم جو قوم کے ہمبرد تو اتنا بسلاو ایک مدت کے جو الگھن ہے اب اس کو سلجھاؤ روکو جس کی نیا زخم ملا ہے تم سے اسی شاعر کا کلم پوچھ رہا ہے تم سے آنکھ اس پار اٹھانا ہی جوان مرتی ہے تم کو سرحد کے ادھر والوں سے ہمدردی ہے اور ادھر صاحب ایمان نہیں رہتے ہیں کہ کلاچی میں مسلمان نہیں رہتے ہیں کیا کراچی میں مسلمان نہیں رہتے ہیں تم نے کشمیر کے جلتے ہوئے گھر دیکھے ہیں تم نے کشمیر کے جلتے ہوئے گھر دیکھے ہیں نیزہ ہند پہ لگ کے ہوئے سر دیکھے ہیں اپنے گھر کا تمہیں ماحول دکھائی نہ دیا اپنے کوچے کا تمہیں شور سنائی نہ دیا اپنی بستی کی تباہی نہیں دیکھی تم نے ان فضائوں کی سیاہی نہیں دیکھی تم نے مسجدوں میں بھی جہاں قتل کیا جاتا ہے ان فضاءوں کی سیاہی نہیں دیکھی تم نے مسجدوں میں بھی جہاں قتل کیا جاتا ہے بھائیوں کا بھی جہاں خون پیا جاتا ہے لوٹ لیتا ہے جہاں بھائی بہن کی عظمت اور پامال جہاں ہوتی ہے ماں کی عظمت ایک مدت سے مسافر کا لہو بہتا ہے اب بھی سڑکوں پہ مہاجر کا لہو بہتا ہے مارے جاتے ہیں مہاجو میرے ایک داد ہے وہ مادرہ ہند کی بچھڑی ہوئی اولاد مارے جاتے ہیں مہاجو میرے اجداد ہے وہ مادرہ ہند کی بچھڑی ہوئی اولاد ہے وہ ان کے زخموں کے لیے لفظوں کا مرہم بھی نہیں ان کے زخموں کے لیے مادرہ ہند کی بچھڑی ہوئی اولاد ہیں وہ ان کے زخموں کے لیے لفظوں کا مرہم بھی نہیں تم کہ ان کے لیے بادی دے پرنم بھی نہیں کیا مدینے میں مہاجر پہ ستم ٹوٹا تھا کسی انسار نے کیا ان کا سکول اٹھا تھا کون کہتا ہے مسلمانوں کے غمخار ہو تم دشمن امن ہو اسلام پہ غدار ہو تم واہ 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 کیا مدینے میں مہاجر پہ ستم ٹوٹا تھا کون کہتا ہے مسلمانوں کے غمخار ہو تم دشمن امن ہو اسلام پہ غدار ہو تم تم کو کشمیر کے مظلوم سے ہمدردی نہیں تم کو کشمیر کے مظلوم سے ہمدردی نہیں کسی بیوہ کسی معصوم سے ہمدردی نہیں تم میں ہمدردی کا جذبہ جو ذرا بھی ہوتا تو کراچی میں کوئی جسم نہ زخمی ہوتا تم میں ہمدردی کا جذبہ جو ذرا بھی ہوتا تو کراچی میں کوئی جسم نہ زخمی ہوتا لاش کے ڈیر پہ بنیاد حکومت نہ رکھو اب بھی ہے وقت کے ناپاک رادوں سے بچو مشورہ یہ ہے کہ پہلے وہیں انداد کرو مشورہ یہ ہے کہ پہلے وہیں انداد کرو اور کراچی کے گلی کوچوں کو آباد کرو جب وہاں پیار کے صورت کا اجالہ ہو جائے اور ہر شخص تمہیں چاہنے والا ہو جائے پھر کسی کی بھی طرف چشمیں انعیت کرنا پھر تمہیں حق ہے کسی کی بھی حمایت کرنا اور اگر اپنے یہاں تم نے ستم کم نہ کیا اپنی دھرتی بجو خورشیت کو شبنم نہ کیا تو کبھی چین سے تم بھی نہیں رہ پاؤگے اپنی بھڑکائی ہوئے حق میں چل جاؤ گے وقت ایک روز تمہارا بھی سکول اٹھے گا سر پہ تم لوگوں کے بھی کہہ رہے ہیں خدا ٹوٹے گا واہ 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 واہ